بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسئلی وسلم و بارک علی حبیبی کا سیدنا و شفیعینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلیم معزز دوستو مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو دوستو آج کی مختصر سی کلاس میں آپ سب کا حسب دستور استقبال خیر مقدم کیا جاتا ہے دوستو آج جو کلاس ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس نمبر نائنٹی فائی اس سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی وہ کلاس نمبر نائنٹی فور تھی اب ہم کلاس نمبر نائنٹی فائی پڑھنے جا رہے ہیں پچانوی نمبر ہے اس کا تو دوستو اس سے پہلے جس کلاس کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا جو تعلق تھا وہ اسمائے ظروف سے تھا یہ اس میں غیر متمکن کی بالکل آخری خسم کے طور پر ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا دوستو اسی کی تکمیل کے لیے آج کی کلاس یہاں منعقد ہوئی ہے ہم پھر دوبارہ بوٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ بوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے دوستو آپ نے ملاحظہ کیا تھا اس سے پہلے کہ ظروف کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی بلکہ ظروف کے سلسلے میں صرف وہ ظروف جو الفاظ ہیں ان کی تعداد کو کما حق ہو لکھنے کی کوشش کی گئی تھی تو ظروف کی ابھی تقسیم بادابتہ طور پر عمل میں نہیں آئی تھی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بوٹ کی طرف کے یہ جو ظروف یہاں لکھا ہوا ہے لفظ تو اس کے نیچے دو لکیریں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہماری روایت ہے یہاں اس کلاس میں کہ قسموں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی لکیریں ادھر ایک اور ادھر ایک دائیں طرف اور بائیں طرف ڈالی جاتی ہیں پھر ان کی تقسیم کو اور ان کی قسموں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو یہاں ظروف جو لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کے تحت میں سیدھے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظروف زمان لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد بائیں طرف میرے اپنے حساب سے جب میں ادھر متوجہ ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس حساب سے یہ میرا سیدھا طرف ہے اور یہ بائیں طرف ہے تو لہذا یہ بائیں طرف دیکھئے یہ ظروف مکہ رکھا ہوا ہے ظروف زمان اور ظروف مکہ یہ دو چیزیں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظروف کے تحت میں جو خاص الفاظ ہیں ظروف تو اس کی دو خسمیں ہیں ظروف کی دو خسمیں ہیں پہلی خسم کا نام ہے ظروف زمان دوسری خسم کا نام ہے ظروف مکہ دوستو اس سے پہلے والی کلاس کے اندر بغیر کسی تفریخ کے بغیر کسی تقسیم کے مکمل طور پہ ظروف کی تعداد آپ کے سامنے وجاگر کی گئی تھی اس کو آپ نے دیکھا تھا مگر آج کی کلاس کے اندر مختصرا یہ عرض کرنا مقصد ہے کہ ظروف کے تحت میں دو خسمیں ہیں اور دو خسموں میں سے پہلی خسم کا نام ہے ظروف زمان دوسری خسم کا نام ہے ظروف مکہ ظروف زمان کا مطلب ہوتا ہے زمانے پر دلالت کرنے والے زمانے کا معنی اور مفہوم رکھنے والے ظروف ہیں پھر ظروف مکہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے ظروف جن کا تعلق جگہ سے یا مکان سے ہے جگہ سے ہے تو دوستو یہاں ایک سلسلہ الفاظ کا آپ دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ظروف زمان یعنی زمانے پر دلالت کرنے والے زمانے اور وقت سے تعلق رکھنے والے زمانے کا مطلب کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے اندر رکھنے والے جو الفاظ ہے تو ان کی کچھ تعداد یہاں پر لکھی گئی ہے یہ جتنے بھی الفاظ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو ان سارے الفاظ کا تعلق زمانے اور وقت سے زمانے کا اس کے اندر تصور ہوگا زمانے کو بتانے کا ان کے اندر جو نہ تصور ہوگا جیسے مثال کے طور پر دیکھئے یہ ہے قطو قطو کے معنی ہے ہرگس تو یہ جو ہے زمانے کو بتاتا ہے اور زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے پھر اس کا ایک اس کا حکم یہ ہے کہ قطو کا جو لفظ ہے یہ زمانے ماضی میں یعنی گدشتہ زمانے میں مکمل طور پر کسی بات کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ زمانے ماضی کے نفی کے تحت میں آتا ہے یہ انکار والی بات کو بتاتا ہے اور وہ گدشتہ زمانے کے حساب سے بتاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر قطو ہے تو یہ قطو کا لفظ اس وقت استعمال ہوگا جبکہ ہم گدشتہ زمانے میں کسی چیز کا کسی فعل کا کسی کام کا انکار کرنا چاہتے ہوں پھر وہ انکار تاقیدی انداز میں کرنا چاہتے ہوں جیسے مثال کے طور پر قطو ہرگس تو اگر یہ ہم استعمال کرنا چاہے تو نفی کے تحت میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ ما رائیتوہو قطو میں اس کو ہرگس نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا تو اس کے اندر تاقید کا تصور بھی ہے تاقید کا مفہم بھی ہے اور ہرگس کا اس کے اندر تصور ہے تو اس کا معنی ہے تو ایک لفظ ہے دوستو قطو دوسرا لفظ ہے عوضو یہ عوضو جو ہے یہ قطو کا بالکل برقس ہے اس کے اندر بھی ہرگس اور کبھی بھی یہ معنی ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق زمانے مستقبل سے ہوتا ہے زمانے مستقبل سے ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں مکمل کسی بات کی نفی کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے برحال زمانہ جو آئندہ کا ہے اس کو بتانے کے لیے آتا ہے پھر یہ زمانہ جو گزر چکا ہے اس پر دلالت کرتے ہوئے یہ اپنا معنی رکھتا ہے تو اسی طریقے سے دوستو ہم تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے بئی نا پھر بئی نما یہ جو درمیان کے معنی والے جو الفاظ ہیں یہ بھی زمانے پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان سے ہٹ کر دوستو یہاں ہم دیکھیں تو ظروف مکاں کے اندر تھا کہ میں یہ بات کو یہی پر مکمل کر لوں خالی بئی نا کا جو لفظ ہے اس کے تنہا یہ لفظ رکھا ہوا ہے بینہ تو اس کا تعلق زمانے مکان سے ہے ظرف مکان سے ہے تو ان دو لفظوں کا تعلق ظرف زمان سے ہے زمانے کو بتانے کے لئے آتے ہیں زمانے پر دلالت کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے دوستو یہ اضا کا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں تو اضا کے معنی ہوتے ہیں جب زمانے کو بتاتا ہے یہ بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے پھر اس کے بعد ایانہ کا جو لفظ ہے اس کا تعلق بھی ظروف زمان سے ہے تو ایانہ کا ترجمہ ہوتا ہے جب ایانہ کا ترجمہ بھی ہے جب ایانہ کا ترجمہ جب اسی طریقے سے دوستو ظرف زمان یعنی وقت پر دلالت کرنے آگے پیچھے وغیرہ کے موجودہ وقت کو بتانے کے لئے جو الفاظ آتے ہیں یہ بھی ہے دیکھیں قبلو کا لفظ ہے پہلے اس کے معنیات ہے پہلے تو یہ بھی زمانے کے اعتبار سے پہلے کو بتانے کیلئے آتا ہے بعدو بعدو کا مطلب بعد میں یعنی زمانے اور وقت کے لحاظ سے بعد میں بتانے کیلئے آتا ہے بعد والے زمانے کو بتانے کیلئے آتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو متا کا لفظ ہے کب اور جب اس کے معنی ہوتے ہیں یہ بھی ظروف زمان سے تعلق رکھتا ہے پھر اللہ آنا کا لفظ ہے اب اس کا معنی ہوتا ہے اب تو یہ بھی اب موجودہ زمانے پر دلالت کرنے کیلئے آتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو ام سی کا جو لفظ ہے ام سی یہ ایک زیر کے ساتھ یہ ایک زیر پر مبنی ہوتا ہے تو یہ بھی کل کے معنی بتانے کیلئے آتا ہے گزرے ہوئے کل کے معنی بتاتا ہے گزرے ہوئے کل کا تصور پیش کرتا ہے کل جیسے مثال کل میں کھانا کھایا تھا کل میں پڑھا تھا اس طرح بتانے کیلئے آتا ہے گزشتہ جو گزرا ہوا کل ہے جس کا تعلق آج سے ہے بلک آج سے پہلے جو گزرا تھا تو اس کو بتانے کے لئے وقت کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے ہی یہ لفظ دلالت کرتا ہے رئیس رئیسہ رئیسو اس کے معنی آتے ہیں جب تک تو یہ بھی زمانے پر دلالت کرنے والا لفظ ہے معا یہ بھی سات کے معنی آتا ہے اس کے تو یہ بھی ظرف زمان سے تعلق رکھتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو یہ بھی جب کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے لہٰذا یہ بھی وقت اور زمانے کو بتاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستو لمحہ لکھا ہوا ہے اس کے بھی معنی جب ہے یہ بھی زمانے کو بتانے کے لئے آتا ہے پھر مز ہے تو یہ مز سے وغیرہ سے بتانے کے لئے آتا ہے پھر مندو بھی یہ سے کے معنی دیتا ہے یہ بھی وقت اور زمانے مطلب وقت سے وقت سے دن سے اس طرح کے معنی دینے کے لئے آتا ہے لہذا یہ دونوں کا ان دونوں کا تعلق بھی ظروف زمہ سے ہے دوستو یہ جتنے بھی الفاظ تھے ان کا جو مجموعہ آپ دیکھ رہے ہیں ملاحظہ کر رہے ہیں یہ سارے الفاظ کا تعلق ظروف زمہ یعنی وقت کو بتانے سے ہے اس کا تعلق پھر اس کی طرف دوستو ہم دوسری طرف رخ کرتے ہیں یہ دیکھیں ظروف مکہ ظروف مکہ تو ظروف مکہ میں اس کے تحت میں بھی بہت سارے الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں ظروف مکہ کے تحت میں یہ سارے کے سارے الفاظ جگہ اور وقت کو جگہ کو پھر مکان کو بتانے کے لیے آتے ہیں اور اس پر دلالت کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں ان سب کو ظروف مکہ کہا جاتا ہے جیسے دوستو ابھی میں نے آپ سے ارس کیا بھینہ کا لفظ ہے درمیان یعنی کسی مجلس اور محفل میں لوگوں کے درمیان تو یہ جگہ پر بتانے کے لیے آتا ہے جگہ کو بتانے کے لیے نا ہے جہاں اس کے معنی ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے لدہ ہے اس کے معنی پاس کے آتے ہیں پھر اسی طریقے سے لدن ہے اس کے بھی معنی پاس کے آتے ہیں کسی کے پاس پھر اسی طریقے سے دیکھیں اندہ کا لفظ ہے جیسے مسجد کے پاس گھر کے پاس بازار کے پاس اس طرح جگہ پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ بھی پھر اسی طریقے سے دوستو آئینہ کا لفظ ہے کہاں کہاں کے معنی دیتا ہے یہ یہ بھی جگہ سے تعلق رکھنے والے کہاں معنی سے تعلق رکھتا ہے مفہوم سے پھر اسی طریقے سے ہونا یہاں کے معنی ہے وہ بھی جگہ پر دلالت کرتا ہے سممہ ہے یہ سممہ نہیں ہوتا دوستو سممہ یہ وہاں کے معنی دیتا ہے یہ بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہے پھر حیسو یہ بھی جہاں کے معنی دیتا ہے یہ بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہے پھر اسی طریقے سے دوستو ہم دیکھیں ادھر بازو میں کہ دونہ اس کے معنی کم پست اس طرح کے معنی آتے ہیں علاوہ تو یہ بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہے جگہ کا مطلب رکھتا ہے اپنے اندر ذرف زمان سے اس کا تعلق ہے پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں آپ ملاحظہ کریں کہ علو کا لفظ ہے علو آئین لام آئین دورا لام پیشلو جیسے ہے تو یہ علو کا جو لفظ ہے یہ اوپر کے معنی دیتا ہے اوپر کے تو یہ بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے علو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جگہ کا تو اس کو بتاتا ہے پھر امامہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں سامنے یہ بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہے خدامو کا جو لفظ ہے یہ بھی اس کے بھی معنی سامنے کے آتے ہیں اس کا تعلق بھی جگہ سے ہے پھر خلفہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پھر اسی طریقے سے دوستو ورا کا لفظ ہے اس کے بھی معنی پیچھے کے آتے ہیں تو بہرحال یہ پیچھے آنے جگہ پیچھے کی جگہ سے تعلق رکھنے والا لفظ ہے اور اس کا مطلب اپنے اندر رکھتا ہے یمین اب یمین ہے شمال ہے یسار ہے یہ دیکھیں یمین کا جو لفظ ہے یمین تو یہ سیدھے طرف اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھے طرف پھر شمال کا مطلب ہوتا ہے بائیں طرف مطلب ہے کہ جگہ سے تعلق رکھنے والا ہے جگہ کے مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے پھر یسار کا جو لفظ ہے اس کا بھی معنی ہوتا ہے بائیں طرف تو یہ بھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہے فوق کا جو لفظ ہے فوق تو یہ بھی اوپر کے معنی ہوتے ہیں جگہ سے تعلق رکھنے والا ہے اس کا تعلق زمانے سے نہیں بلکہ جگہ سے ہے مقا سے تحت کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں نیچے تو اس کا تعلق بھی ظرف مقا سے ہے دوستو یہ پورے کے پورے جتنے الفاظ ہیں دو حصوں میں باتے گئے ہیں آپ کے سامنے یہ دو حصے اجاگر ہو چکے ہیں ظروف کے تحت میں یہ پورے کے پورے جتنے الفاظ ہیں یہ ظروف زمان ہیں جگہ وقت سے اور زمانے سے تعلق رکھنے والے ہیں پھر یہ سارے کے سارے الفاظ ظروف مکہ یعنی جگہ سے تعلق رکھنے والے ہیں دوستو آج کی جو ہماری کلاس تھی یہ اب اختتام پیدیر ہوتی ہے یہ جو کلاس تھی اس میں غیر متمکن کی بالکل آخری کلاس تھی اس میں غیر متمکن کے قسموں کی آخری پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دوستو اگلی کلاس میں اور اگلی کلاسوں میں اللہ تعالی کی توفیق سے ایک نئے نئی بحث کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ نئے مواد کے ساتھ نئی گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئی اجازت دیں والحمدللہ رب العالمین